السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و پیارے بچوں مید ہے کہ آپ اپنی گھروں میں خیرہ حافظ ہوں گے تو جیسا آپ کو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو آج کا روان چل رہا ہے وہ شریر رام چندر جی اس کا کچھ سا ہم نے کال نہیں پڑا ہے اب آج سے آگے ہم بڑھتے ہیں تو آپ اپنی کتاب اپنے سامنے رکھیں تو میں پڑھوں گا آپ گھر سے سنیں اور یاد بھی کریں تو نکال اپنی کتاب رام چندر جی نیکی ایمانداری اور سچائی کا جذبہ ان کے دل میں بہتر جاتا موجود تھا اپنے والدین کے حکم کی تعمیل کی اور عجودیا کو چھوڑ کر بنباؤس کے لئے نکل پڑے ان کے ہمراہ ان کی بیوی سیتا اور بھائی لکشم بھی تھے تو پہرے بچوں رام چندر جی بہت نیک اور سچے تھے انہوں نے اپنے والدین کا حکم بجا لائے اور عجودیا کو چھوڑ کر بنباؤس کے لئے نکل کے ان کے ساتھ ان کی بیوی سیتا جی اور بھائی لکشم بھی چلے گئے تو پہرے بچوں دوسرا پرے گراف ہے رام چندر جی کو بنباؤس گئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ راجہ دشرت کی وفات ہوگی اب بارت کو راج گدی پر بیٹھنے کے لئے کہا گیا لیکن وہ چونکہ رام چندر جی سے بے پناہ محبت کرے تھے اس لئے انہوں نے گدی پر بیٹھنے سے انکار کر دیا وہ رام چندر جی کو ڈون نے نکل پڑے رام چندر جی اپنے باپ کا حکم پورا کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے بارت کی فرمائش ٹھکرا دی اور وجودیاں واپس آنے سے انکار کر دیا بارت کو مایوس ہوئی بارت رام چندر جی کی کھڑاؤں اپنے ساتھ لائے اور انہیں گدی پر رکھ کر رام چندر جی کے نام سے راج کرنے لگے تو پہرے بچوں جو رام چندر جی تھا رام چندر جی اپنی بی اور باوی کو ساتھ لے کر جنگل میں چلے گئے ابھی کچھ ہی دن ہو گئے تھے کہ رام چندر جی کے والد راجہ دشرت بیٹی کی جدائی کا گم برداشت کر سکے اور ان کی وفات ہو گئی اب بارت کو راج پارٹ پر بیٹھنے کے لئے کہا گیا لیکن بارت نے تخت پر بیٹھ سے انکار کر دیا کیونکہ بارت جو تھا یہ رام چندر سے بہت موت کر رہے تھے بارت رام چندر جی کو جنگل میں ڈوننے کے لئے نکل گئے لیکن رام چندر جی نے واپس آنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنے باپ کے حکم کی تعمل کرنا چاہے تھے بارت معایوس ہو کر پہرے بچوں واپس چلا آیا اور اپنے ساتھ رام چندر جی کی کھڑاؤں لائیا اور اس سے تخت پر رکھ کر رام چندر جی کے نام کے نام سے دراج کرنے لگے تو یہ کھڑاؤں جو ہوتی ہے یہ قسم کی لکری کی جیتی ہوتی ہے رام چندر جی رام چندر جی سیتا اور لکشمن کے ساتھ بن بواس کے دن گزار رہے تھے وہاں لانکہ کے راجہ راون کی بہن سرکھ نے رام چندر جی کو اپنے دام مہواد میں پھسانے کی کوش کی اس پر کھپا ہو کر رام چندر جی کے باری لکشمن نے اس کی نارک کاٹ لی یہ دیکھ کر راون کو گسا آیا اور وہ بیس بدل کر جنگل میں رام چندر جی کٹیا کے پاس پہنچا پھر سیتا کو جب اکیلا پایا تو وہاں سے اس کو اٹھا کر لانکہ لے گیا تو بیارے بچوں جو یہ رام چندر جی تھا یہ رام چندر جی سیتا اور لکشمن کے ساتھ بن بواس گزار رہے تھے اسی دوران راجہ راون کی بہن سرکھ نے رام چندر جی کو اپنے محبت کے جال میں پھسانے کی کوش کی لیکن جب یہ بات لکشمن کو پتا چلی تو اس نے سرکھ نکھا کی ناکار دی جب راون کو پتا چلا کہ لکشمن نے اس کی بہن کی ناکار دی تو راون کو گسا آیا اور وہ بیز بدل کر جنگل میں گیا سیتا کو اکیلے دیکھ کر اس سے اپنی ساتھ اٹھا لیا جب رام چندر جب رام اور لکشمن واپس کٹیہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے سیتا کو کٹیہ سے گائے پایا وہ بہت بیچین ہوئی ہر طرف تلاش کے باوجود سیتا کا کشت پتا چلا آخر ہنومان جی کے ذریعے مولم ہوا کہ لنکہ کا راجہ راون سیتا کو اٹھا لنکہ لے گیا ہے رام چندر جی اپنے بھائی لکشمن اور بندروں کے راجہ سکریہ کو لے کر لنکہ پہنچے وہاں راون کے ساتھ کھونڈے جنگ ہوئی اس جنگ میں راون کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا یہ جنگ ہمیں بدی پر نکھی کیا دلاتی ہے تو پہرے بچوں رام چندر جی کو جب سیتا کے گھومنے کی خبر ملی تو وہ بہت بیچین ہوئے ہر طرف جنگل میں تلاش کیا تو کہیں پتا آنے چلا ہنمان جی نے بتایا کہ لنکہ کا راجہ راون سیتا کو اٹھا کر لے گیا ہے تو رام چندر جی اپنے بھائی لکشمن اور بندروں کے راجہ سکریہ کو لے کر لنکہ پہنچ اور پھر راون کے ساتھ بہت لڑائی ہوئی اور راون کو لڑائی میں ہار ہو گئی اس کو اس نے شکست دے دی اور وہ مارا گیا یہ جنگ ہمیشہ ہمیں اچھائی پر اچھائی رہے گی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب رام چندر جی اور لکشمن سیتا کو لے کر اجوہ پہنچے ان کے اجوہ پہنچنے پر بڑی خوشی منائے گئی وہ دیپا مالا دیپ مالا کی گئی بھارت نے راج گذی پر رام چندر جی کو سوم دی اور رام چندر جی راجہ بن کر تکھت پر بیٹھ گئے اور راج کرنے لگے تو جب رام چندر جی لکشمن اور سیتا جی کو لے کر اجوہ پہنچے تو بہت 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 خوشی منائے گی یہ اجوہ جو ہے یہ یوپی میں ایک شہر ہے تو جب یہ ادھر پہنچ گئے وہ ادھر دیپ جلائے گئے پھر بھارت نے راج گذی پر راج گذی رام چندر جی کو سوم دی تو رام چندر جی تکھت پر بیٹھ گئے اور راج کرنے لگے تو پیارے بچے یہاں ہمارے ملک کے دو تیہوار دسیرہ اور دیپا والی راون پر رام چندر جی کی فتح اور وجود آپ کی واپسی کی یاد میں منایا جاتے ہیں تو جو یہ دسیرہ ہے دسیرہ کا معنی ہے لنکہ پر رام چندر جی کی فتح ملک کے دن دیپا والی آپ اکثر سنتے ہو یہ کب ہوتی ہے دیپا والی اور دسیرہ تو کاتک کی پندہ تاریخ کو منایا جانے والا یہ تیہوار جس پر جراغ گن کی اجادہ ہے تو پیارے بچے یہ ہے آج کا ہمارا سابق یہ آپ اچھی طرح یاد کریں اور بہر بہر پڑھیں تو آج ہم یہ ختم کر دیا انشاءاللہ کل میں اس کے سوالات لے کر آتا ہوں تو تب تک بیٹھیا اپنے گاروں میں صحیح سلام بیٹھ رہیں اور اپنے سبق یاد کریں انشاءاللہ کل ملے گئے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ